دین میں راستے میں راستہ راستے میں تمہارے لئے وہی شریعت ہے جس راستے کی نوح کو سب سے پہلے وسیعت کی گئے واللذی اوحینہ الہی اور آرزون یہ وہی شریعت ہے جس کو ہم نے وحی کے دریار تک پہنچایا وَوَسْفَيْنَا بِهِ وَمَا وَسْفَيْنَا بِهِ اور پھر ہم نے اسی وسیعت کو پہنچایا تھا کس کس تک ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ یہ جو تین جناب ابراہیم تھے ان تک بھی یہی وسیعت پہنچائے گے جو نوح تک تھی موسیٰ تک بھی وہی وسیعت پہنچائے گے شریعت بنا کر جو نوح تک تھی اور ابراہیم تک تھی اور عیسیٰ تک بھی وہی وسیعت وہی شریعت پہنچائے گے اللہ نے خود قرآن میں لفظ دیا شریعت اب دین تو ہے راستہ شریعت کیا اب بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ میں نے بہت لمبی بحث کو چھوڑ کے ایک جملہ دھونڈا ہے کہ میں آپ تک کیسے پہنچا اور وہ جملہ یہ کہ دیکھیں مثال دنیا میں ایک ہوتا ہے راستہ اور ایک ہوتا ہے راستے پہ چلنے کا قانون جو اللہ نے راستہ بنایا اس کا نام رکھا اسلام اور جو اس راستے پر چلنے پھرنے کے قوانین بنا کر دیا کہ جب تم اس راستے پہ چلو تو کس قانون کا خیار رکھنا کہاں تمہیں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا کہاں رین لائٹ ہے کہاں گرین لائٹ ہے کہاں راؤنڈ باوٹ ہے وہاں اگر تم سیدھے گئے تو حادثہ ہو جائے گا تو جیسے دنیا والے راستے پہ قوانین بناتے ہیں سڑکوں کا نظام راستے کا نظام صحیح رکھنے کے لیے اللہ نے بھی راستے کا نام دیا دین کو اس لیے راستے پہ جو قوانین سمجھائے لوگوں کو اس میں جب گاری چلاو تو کون کون سا قانون تمہارے لین میں ہونا چاہیے کس ہاتھ پہ چلنا ہے کس ہاتھ پہ نہیں چلنا اس لیے کہاں کہ تائے ہاتھ والا بننا پائے ہاتھ والا نہ بننا اس لیے یہ میں صرف مثال کے لیے ارز کر رہا ہوں ورنہ کہاں اس کا راستہ کہاں یہ دنیا والوں کا بنائے ہوا راستہ لیکن دنیا والوں نے سب کچھ سیکھا وہی سے چاہے مانے نہ مانے سیکھا پانگاہ نے کچھ نے سکھایا کہ میں نے بھی راستہ بنایا کون بھی راستے بنایا اچھا راستے پہ چلنے کے قانون کا نام ہے شریف اور فکہ کیا ہے فکہ اس قانون کی باریگیوں کا نام ہے مسکرنس قانون ہے اب میں آپ کو اس کی بزید بسارت پاکستان جب بنا 47 میں ایک سال تھا جب یہ بنا ہم قانون بن گئے لکھے تو قانون بنے دنے ہم قانونوں کو شریف پہنے اب وہ قانون 47 میں سڑک پہ چلنے کا قانون بنیادی سڑک بھی وہی رہی بنیادی قانون بھی وہی رہا لیکن جیسے جیسے مخلوق بڑھی جیسے جیسے سڑکوں میں اضافہ ہوا جیسے جیسے گلیوں میں اضافہ ہوا جیسے جیسے ڈیزائن شہر کا بلنتا گیا تھوڑی تھوڑی تمریدی آتی گئی تھوڑی تھوڑی تمریدی کو سمجھانے کے لیے اس بنیادی راستے کے قانون کو تھوڑا تھوڑا وسیع کر کے سمجھایا گیا کہ بھئی پہلے آپ یہاں گول دائرے کے اپنی گاڑی کو بھوما کے گذرتے تھے اب بھوانے کی ضرورت نہیں اب رشی اتنا ہو گیا اب حجوم اتنا ہو گیا کہ اب ہم نے گرین لائٹ لگا دی اب ہم نے ریڈ لائٹ لگا دی اب اس چوت میں اشارے لکھیں تو جیسے جیسے زمانے میں تبدیلی آئے گی ان تبدیلیوں کو سمجھانے کے لیے فکر کو رکھتا ہے اسی لیے ہر زمانے میں فقیح کو موجود رکھا جاتا ہے کہ پچاس سال پہلے والا فقیح اس زمانے کے حالات کے مطابق تشریف بیان کرے گا لیکن آج کے زمانے کا فقیح آج کے زمانے کی ضروریات کے مطابق مسائل بیان کرے گا خود نہیں بنائے گا پوچھے گا اسی شریعت سے لیکن چونکہ اس کی زندگی شریعت اور دین کو سمجھنے کے لیے وقت ہو چکی ہے رہانہ اسی کا حق ہے کہ وہ تشریحات بیان کرے پھر دیکھیں یہ ایسی باتیں یہ ہماری برد بختی ہے کہ ہم دین میں جب فقہاں کا نام آیا تو ایک معاول پہلک کیا جا رہا ہے فقہاں سے قوم قدور کیا جا رہا ہے نہیں دیکھیں آپ گوشت لینے کسائی کے پاس جاتے ہیں لوہار کے پاس نہیں جاتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ حجام کی رکان پہ نہیں جاتے ہیں کہ ذرا طبیعت خراب ہے بان 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 اور جس دنبال کٹوانے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں ہر چیز میں انسان کی عقل مانتی ہے کہ اس کے سپیشنلسٹ پھر دھونے گا اگر گوشت جو کہ صاحب سپیشنلسٹ نہیں وہ نہیں کٹے گا تو کھانے کے دوران لوگ کٹے بھی رہیں گے چھوڑیں گے نہیں لیکن بار بار کہیں گے کس طرح کٹا ہے کیسا بے مزہ سا گوشت ہے اس لیے کہ سپیشنلسٹ نے نہیں کٹتا تو انسان ہماری یہ زیادتی ہے کہ ہم کوشت لینے کے لئے تو سپیشنلسٹ کا دروازہ نہیں چھوڑتے حجامت کروانے کے لئے تو سپیشنلسٹ کا دروازہ نہیں چھوڑتے لیکن دین کو ہر مومن نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا نہیں جیسے جیسے ہم چاہیں گے ہم تو مولا کو اس ترے مانیں گے نہیں مولا کو اس ترے نہ مانیں جیسے ہم چاہیں مولا کو اس طرح مانے جیسے مولا چاہے تو آپ دماغ کے ڈاپٹر کو برین سپیٹریس دورالوجسٹ کہیں گے میدے کے ڈاپٹر کو کیسٹرالوجسٹ کہیں گے آپ ڈاپٹروں میں سب ڈاپٹر ہیں لیکن وہاں بھی اگر میدہ پناب ہو تو دماغ کے ڈاپٹر پاس نہیں جائیں بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقہا سے اپنی ملت اپنے مذہب کے فقہا سے محبت کریں ان کے دروازے سے اپنے آپ کو الگ مت کریں کیونکہ ہمارے ذاکرین ہمارے فتحہ ہم فقہا نہیں ہیں ہم ان کے بیغام کو اگر اس طرح نہ پہنچا سکے جس طرح آل محمد نے حفاظت کی تھی اپنے بیغام کی تو یہ ہمارا قصور ہے فقہا کا قصور نہیں ہے فقہا وہ ہے جو دین میں سپیشلسٹ ہے تو جس کی زندگی سو سال دروازے امیر کومیڈین پہ گزر جائے کیونکہ دروازے کوئن کی محبت میں چھوڑ کے کبھی گھر کے دروازے تک نہیں گیا اسے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ دین نہیں پہنچا رہا اور جو چار پیسوں کے لالج میں ممبر کا خطیب بن کے آ گیا آپ نے کہا کہ بس جو یہ فرمائیں گے وہ ہی حضر ہو گیا لائے تکبیر لائے تکبیر لائے تکبیر لائے ریسال حسینی یزید علاقندر دشمند چلانہ بری بر سوال اکدال تظیر اور تریل آنا بیر سوال بھی رہ اللہ بری میں یہ نہیں کہتا کہ سقاہاں معصوم ہیں غیر معصوم ہیں لگن وہ عدد میں قوم کے ہر فرد سے بہتر ہے وہ علم میں وہ تقوانے دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں تو شریعت تو سبق ہی یہ دینے آئی ہے کہ مالکوں کے ہوتے ہوئے نوکروں کو سلام کیوں کرتے ہو جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کے غیر بہتر سے ہم دین نہیں پھجھتے بہتر سے پھجھو بھئی سپیشلسٹ کی زلطی بھی اگر ہوگی تو قابل معافی ہوگی لیکن اگر آپ سپیشلسٹ کے پاس گئے ہی نہیں ہیں آپ نے نبض دکھا ہی کسی ایسے کو دی کہ جو نبضوں کا سپیشلسٹ تھا ہی نہیں تو اب جانے والے کا قصور بھی شمار ہوگا اور نبض دیکھنے والے کا بھی قصور بھی کرتے ہیں اس لیے فقہ کا احترام کریں اور دیکھیں ملت نے ملت اسلامیہ نے چار ملت پیدا کی امام ابو انیفون کے ملتہت نے اب ان کی پرواز صرف اتنی ہے کہ جو ملتہت تھا اسی کو امام کہنی ہے ملتہت شریعت کا ملتہت نہیں ہوتی شریعت میں دوسرے دنوں کی اجازت ہی نہیں وہ اتنی صرف فقہ کے سبجیکٹ میں کام کرتا ہے جبکہ دین اور شریعت کے یہ دو دردیں ہیں پہلے دین پھر دین کا بنیادی قانون ہے اس کا نام شریعت ہے اس کا مالک نبی ہوتا ہے اور نبی کے بعد امام ہوتا ہے امام فقہ کا امام نہیں ہوتا